ویلکم ٹو میرے نیو بلوگ تو فلال یہاں پر آج ہم لوگوں نے کیا ہے سفائی کا سری گڑنیز ہر بار جو سفائی ہے وہ کروچوت کے پہلے ہو جاتی ہے اس بار کروچوت ہونے کے پاس شروع ہو رہی ہے اور سب سے پہلا روم ہم نے سٹارٹ کیا ہے بیٹ روم سلیپل یہاں اٹھا کر ہم دیوار پر لگا رہے ہیں تاکہ یہ گیرے نہ لیکن یہ کافی بڑا ہے اور بیچ سے فولڈ ہو جا رہا تھا اس وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے میں اور کسوم اٹھا کر کے اسے ہال میں لے گئے ہیں اور اس کے بعد دیوان کے سفائی کریں گے جو یوز والے کپڑے اسے رکھیں گے اور باہر جو ہے جو کام کے نہیں ہے اسے نکال دیں گے تو سلیپل کافی بھاری ہے تو ہم دونوں نے مل کر اسے ہال میں لے کر کے گئے ہیں تاکہ اسے آرام سے ہاں پر لٹا کر کے اس کے بعد دیوان کے سفائی کر دیں گے آج کے تین سال پہلے بھی اس کو پہنی تھی پوزا میں بال چھوٹے تھے را جھو را جھا ہوں را جھو ٹائپ لگ رہی میری سادھی ہوئے بیٹھو یہاں پر سفائی میں باکس ہو گیا ہے اور ایک المیرہ ہو گیا یہ ہمارا والا المیرہ ساف ہو رہا ہے جس میں مجھے ملے ہیں کبڑڈی کے میڈل کبڑڈی کھیلنا انہیں کافی پسند ہے اور ہر بار تو اس نے ان میڈل کو میں پینٹ کروا دوں گی پر نہیں ہو پاتا ہے تو یہ آئی جی اپھرائی کی ٹیم جو ہے بڑڈی کے لیے سینٹرل آئی سی آر جو بہت ساری جگہ جاتے تھے تبکہ میڈلز رکھے ہوئے یہاں پر تو اس روم میں آج ہمیں پورا جو ہے دن ہو جائے گا کیونکہ ابھی بچ گئے ہیں ساڑی تیروں اور ہم لوگوں نے کب سے سفائی سٹارٹ کی ہے کیونکہ ابھی چلی ہو رہا تھا کہ دو مہنے سے میں کبھی بیسی چل رہی تھی دسٹنگ جو ڈیلی دھر پہ ہو رہی تھی پر ڈیپ ڈسٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی تو میرا یہاں پہ میری علمیرہ اور ان کا علمیرہ جو ہے ہم لوگوں نے ساپ ستر کر کے سیٹ کر دیا ہے اب جو ہے کھانا کھائیں گے ابھی ساڑی تین بجرہ ہے ابھی کھانا ہم لوگوں نے نہیں کھایا ہے اور ابھی جو ہے چار پاس دن تک مجھے ایسے ہی کام لگنے والے کیونکہ اس کے بعد گھر جانے کی تیاری بھی کرنی ہے اس کے بعد ہم یہاں پر ونڈو ساف کرنے آگئے تھے اندر میں جو ہے میں ہوں کمرے کے اندر اور کمرے کے باہر ونڈو کے سائیڈ میں کسوم ہے جو کولین سے گلاس ساف کر رہی ہے کیونکہ آپٹر باریس کے بعد بہت زیادہ دھول ہوتا ہے گھر پر کیونکہ باریس ہونے کے بعد باریس جیسی بند ہوتی تو بہت سارے مکڑی کے جالے دھول بہت زیادہ گھر میں ہو جاتا ہے آج کسوم کو بھی اچھ نیند آئے گی رات میں اچھی نیند آئے گی وہ ایسے میرا بھی حال اس کے بعد میں یہاں پر کرنے لگی ہوں سیلنگ کے سفائی تو پھین میں اتنا زیادہ دست ہے کیونکہ پھین چلتا ہے تو گھر کی جو گندگی ہے اپنی اور کھینچ لیتا ہے بہت زیادہ نکلا ہے آج اس کمرے سے فینلی اس کمرے کی پوری کلیننگ سفائی ہو گئی ہے ساتھ میں ہم نے اٹیج باتھروم جو ہے اس کی بھی سفائی کر لیا ہے اب جو ہے واپس سے نہاتے اور کل دوسرے کمرے کی سفائی کرتے ہیں تو یہ جو بلوگ ہے نا ہمارا چار پانچ میں اسی طرح کا چلنے والا ہے سفائی والا تو بس آج کے میرے بلوگ میں بس اتنا ہی آئی ہو پاچ کا چھوٹا سا میرا بلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو بس لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ایسے ہی بلوگ کے ساتھ